تین طرح کے لوگ ہیں کچھ کہتے ہیں مطلق طور پر مردے ہمیں سنتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ مطلق طور پر مردے سنتے ہی نہیں ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ خاص مواقع پر اللہ تعالیٰ سنانا چاہے تو وہ سنتے ہیں پر جواب نہیں دے سکتے یہ تین طرح کے اقوال ہیں اور تینوں کے دلائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعتم فئی آیا فعبدون کل نفس ذائقت الموت ماؤس سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ماؤس سے کھمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سجد المرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اشمعین ومن تبیہم باحسان الى يوم الدین اما بعد فوض باللہ السمع العليم من الشیطان الرجیم من حمسه ونفخه ونفثه اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُعَى اِذْ وَلَّوْ مُدْبِرِينَ حضرین اگرامی موت کے بعد کیا ہوگا اور برزخ کے حالات کے تعلق سے بات چل رہی ہے گدشتہ درس میں ہم نے یہ معلوم کی کہ پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے مختلف مواقع پر جنت و جہنم کے مناظر بیان کی عذابِ قبر کے حالات کا ذکر فرمائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی حساب و کتاب ہوا نہیں قیامت بربا ہوئی نہیں تو پھر جنت و جہنم کے مناظر اور قبر کے عذابات کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے ہیں تو اس سسلے میں ہم نے معلوم کیے کہ ان سب کا تعلق عالمِ برزخ سے ہیں اور عالمِ برزخ کا تعلق غائب سے ہیں آج ہم معلوم کریں گے کیا برزخ میں پہنچ کر مردے ہمیں محسوس کر سکتے ہیں یہ ہماری باتوں کو سن سکتے ہیں کہ ہم جب ان کو یاد کریں یا ان کے حق میں دعائے خیر کریں یا قبر کے پاس جا کر ان کو سلام کریں ان کے لئے دعا کریں تو کیا وہ ہم ہی محسوس کرتے ہیں آج اس کو ہم معلوم کریں گے حاضرین مردے سنتے ہیں یا نہیں اور قبر کے پاس جانے سے کیا قبر میں مدفون افراد ہمیں محسوس کرتے ہیں یا نہیں اس سلسلے میں اہلِ علم کے درمیان سخت اختلافات پائے جاتے ہیں بنیادی طور پر میں یہ بات ارز کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ بارہا یہ کہا جا رہا ہے عالمِ برزخ کا تعلق سراسر غائب سے ہیں لہٰذا ہم مکمل طریقے سے غائبیات کا ادراک و یحاطہ کیپچر نہیں کر سکتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کے شائنِ شان ہے دونوں کے جو دلائل ہیں جو کہتے ہیں کہ مردے سن سکتے ہیں تین طرح کے لوگ ہیں کچھ کہتے ہیں مطلق طور پر مردے ہمیں سنتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ مطلق طور پر مردے سنتے ہی نہیں ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ خاص مواقع پر اللہ تعالیٰ سنانا چاہے تو وہ سنتے ہیں پر جواب نہیں دے سکتے یہ تین طرح کے اقوال ہیں اور تینوں کے دلائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے سب سے پہلی بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے نہیں ہیں مردے نہیں سنتے ہیں تو ان میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں اور یہ جمہور یعنی مجورٹی آف سکولرز کا یہی مسلک ہے اور یہی ابن عابدین ابن حمام ابن نجائم اور کچھ ان میں سے مطلب شیعہ علامہ ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے اور اسی طرح سے احناف کا بھی یہی خیال ہے کہ مردنی سنتے ہیں اور پھر اسی طرح سے قاضی آیاز جو مالکیہ میں سے ان کا بھی یہی خیال ہے کہ نہیں سنتے ہیں ہنابلہ ہمبلی مسلک کا بھی یہی مسلک ہے کہ مردنی سنتے ہیں اور اسی کے طرف گئے ہیں شک البانی رحمہ اللہ شک بن باز اور شک عسیمین رحمہ اللہ یہ تین گویا کے جدید صلفیت کے بنیاد ہیں شک البانی شک بن باز اور شک عسیمین رحمہ اللہ تینوں کا ہی خیال ہے اور سعودی مجلس افتا جس ٹینڈ کمیٹی ہے کبار علامہ اس میں موجود ہوتے ہیں ان سب کا ہی خیال ہے کہ مردنی سنتے ہیں مردنی نہیں سنتے ہیں ان کے دلائل پہلی دلیل سورہ نمل آیت نمبر اسی اللہ نے فرمایا نبی سے خطاب کر کیا یہ نبی انکا لا تسمع الموتا آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے ہیں آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے ہیں ابن جریر تبری تفسیر تبری میں اس آیت میں کہتے ہیں کس کا مطلب یہ ہے کہ پیارنی بی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ آپ مردوں کو سنا سکیں لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو مردوں کو سنا سکتا ہے اللہ چاہے تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر غزوہِ بدر میں جھنگِ بدر میں کفار و مشیقین میں سے جو ستر لوگ مارے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قلیبِ بدر یعنی بدر میں ایک کونہ تھا اس کونہ میں سب کی لاشوں کو ڈالا اور ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کر کے کہا کیا میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تم نے پا لیا کیا میں نے تم کو سمجھایا نہیں میں نے تم کو بتایا نہیں حضرت عمر نے آکر کہا کہ اللہ کے رسول مردے سے بات کر رہے ہیں تو صحابہ کا عام عقیدہ کیا تھا مردے سنتے نہیں ہے ہلا اسی لئے حضرت عمر نے تاجب کیا تو صحابہ کا بھی عام عقیدہ یہی تھا کہ مردے نہیں سنتے ہیں اسی لئے تاجب سے عمر نے ان کو پوچھا اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول مردوں سے بات کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی دیکھو الان ابھی اس وقت اس مقام پہ یہ لوگ تم سے زیادہ مجھے سن رہے ہیں اور بعض روایتیں میں آتا نبی نے تین دن تک ایسا کیا اور کہا کہ الان ابھی اس مقام پہ تم سے زیادہ مجھے یہ سن رہے ہیں سننے والے کون تھے پڑھلے درجے کے کافر مشرک نبی مسلمانوں کے جانی دشمن ابو جہل بھی اس میں تھا اس لئے میں عرض کر رہا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو شہادہ انبیاء بزرگانی ملت اولیاء یہ لوگ ہماری پکار سنتے ہیں اللہ چاہے تو کفر و مشرک بھی سنتے ہیں لیکن سننے سے کیا ہو جائے گا جواب دیتے ہیں کسی نے نہیں کہا سنتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس سننے کا کیا طریقہ ہے اس میں بھی اختلاف ہیں یہ جو سنایا خاص موقع ہے اللہ کے رسول نے کہا اس وقت یہ سن رہے ہیں اللہ نے سنایا ان کو یعنی یہ سن سکتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے ہیں نارمل سننے کی طرح نہیں ہے یعنی وہ محسوس کر سکتے ہیں پر جواب نہیں دے سکتے ہیں اسی طرح سے ان کی دوسری دلیل جو لوگ کہتے ہیں کہ مرد سنتے نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید سورہ فاطر آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں فرمایا ذالکم اللہ ربکم وہ تمہارا رب ہے لہو الملک اسی کے لئے ساری بادشاہت ہیں والذین تدعونا من دونی اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم پکارتے ہو ما یملکونا من قتمیر وہ قتمیر کا بھی مالک نہیں ہے قتمیر کیا ہے خجور کی گٹلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے باریک سا پتلہ چھلکا ہوتا ہے یعنی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہا کہ اتنی چیزوں کا بھی مالک نہیں ہے جن کو تم پکار رہے ہو اگر تم ان کو پکاروگے تمہاری بات وہ سن نہیں سکتے ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ از خود سن سکیں اللہ سنانا چاہے تو سنا سکتا وَلَوْ سَمِعُوا وَلَوْ بِالْفَرْضِ سن نہیں سکتے بفرز محال کہتے اس کو یعنی پوسیبل نہیں ہے ایمپوسیبل اور اگر چلو ایمپوسیبل میں بھی اگر کبھی سن لیے اللہ تعالیٰ نے سنایا مَسْتَجَابُ لَكُمْ تو تمہارا جواب نہیں دے سکتے صاف ایک دم دیکھو تمہارا جواب نہیں دے سکتے ہیں یوم القیامہ قیامت کے روز ایک فرونہ وَشِرْكِكُمْ یہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے کیے ان لوگوں نے کیوں ہمیں پکارا ہم نے تھوڑی کہا ہے بہرحال اس سے بھی معلوم ہوتا کہ مردے سنتے نہیں ہیں تیسری دلیل جو کہ قلیبِ بدر کا واقعہ ہے اور جیسے کہ میں نے استدلال کیا کہ حضرت عمر کا تاجب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں اسی لیے حضرت عمر نے تاجب کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے رسول اسی طرح سے جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے نہیں ہیں ان کے دلائل میں سے بعض دلائل یہ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سارے علامہ جیسے امام آلوسی نے روح المعنی میں اور اسی طرح سے دیگر بہت سارے علامہ نے استدلال کیا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں خصوصی طور پر بہت سارے علامہ اس کی طرف گئے ہوئے ہیں کہ مردے نہیں سنتے ہیں اور وہ لوگ جو دلائل ہیں کہ مردے سنتے نہیں ہیں اس سے استدلال کیے ہیں اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں مردے سنتے ہیں ان کے دلائل کیا ہے آئیے یہ بھی ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں ان کے دلائل کیا ہے پہلی بات ان کی دلیل خود قلیبِ بدر بدر کے کوئیں میں کفار و مشیقین کو جھڑ ڈالا گیا اور نبی نے ان سے بات کی تو اسی سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ نبی نے ان سے بات کی اور کہا کہ یہ تو سنتے ہیں لیکن اس کا جواب دیا گیا کہ یہ خاص تھا اس وقت نبی نے کہا کہ اب یہ سن رہے ہیں اب اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں بعض دلائل ایسے ہیں کہ دونوں فرق دلیل لیتے ہیں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جہاں کہیں بھی رہو درود پڑھو تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اور اللہ تعالی میری روح کو لوٹا دیتا ہے میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں تمہارے سب کے سوال سب کے درود کا جواب دیتا ہوں درود و سلام کا میں جواب دیتا ہوں سلام کیا تو علیکم السلام سب کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اب اس سے کچھ لوگوں نے استضلال کیا ہے کہ دنیا میں ہر وقت نبی پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے نا تو ہر وقت نبی زندہ ہے ہے ایسا نہیں قرآن و حدیث کو اپنے عقل سے نہیں سمجھنا ہر وقت دنیا میں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے اور نبی نے کہا کہ تمہارے درود و سلام کو فرشتے اکٹا کرتے ہیں اللہ نے چند فرشتوں کو رکھ دیا ان کا کام ہے درود و سلام جمع کر کے لاکے میرے اوپر پہنچانا وہ خاص ایک وقت میں ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ روح کو لوٹا دیتا ہے اور پھر وہ جواب دے دیتے ہیں پھر روح کو چھنا جاتا ہے اسی لیے استدلال کہ ہر وقت لوٹایا جاتا ہے یہ تو تماشا ہو جائے گا اور لوٹانا اس بات کی دلیل ہے کہ چھنا گیا ہے جب نبی کی روح کو چھنا گیا ہے تو نبی زندہ نہیں ہے ہر وقت خاص وقت میں لوٹایا جاتا ہے اس وقت وہ جواب دیتے ہیں اور ان سب کا تعلق غیب سے ہیں اللہ بہتر جانتا کب ہوتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب جب نبی پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے نبی محسوس نہیں کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ روح لوٹاتا ہے اللہ معلوم کرانا چاہتا تب معلوم ہوتا ہے تب معلوم ہوتا ہے تو یہ ان کی بھی دلیل ہیں جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے نہیں ہیں اب جو لوگ کہتے ہیں کہ سنتے وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے نبی جواب دیتے ہیں لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ یہ عام حالت کی بات نہیں یہ خاص حالت کی بات ہے حاضرین علمان اس سلسلے میں بہت کچھ استضلال کیا ہے خلاص کے طور پر شکالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم آرہ من صررہ بئن المیت یسمع السماعن متلقا میں تو سراحت کے ساتھ کوئی دلیل ایسے نہیں پاتا ہوں جس سے پتا چلتا کہ متلق طور پر مردے سنتے ہیں ہاں خاص خاص موقع پر اللہ تعالیٰ سناتا ہے تو جو لوگ کہتے ہیں سنتے ہیں ان میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی ہیں ابن قیم رحمہ اللہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں لیکن مطلق طور پر سننے کے قائل نہیں ہے مطلق طور پر نہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سناتا ہے لیکن کیسے نارمل زندگی میں جیسے ہم سنتے ایسا نہیں ہے بلکہ ان کو سنانے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے یعنی وہ ادراک کرتے ہیں کیسے اللہ بہتر جانتا لیکن سنتے ہیں اور یہ جو آیت ہیں اَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ اے نبی آپ ان لوگوں کو سنا نہیں سکتے جو قبروں میں ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے ہو اسی سنون استدلال کیا ہے کہ نبی سنا نہیں سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو سنا سکتا ہے اور ایسا کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سناتا ہے جیسے جب صاحب بخاری کے حدیث ہے میت کو دفن کیا جاتا ہے دفن کرنے کے بعد جب لوٹ کے جاتے ہیں آخری آدمی تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے روح لوٹا دیا جاتا ہے اب اس سے سوالات شروع ہوتے ہیں ہم نے اس سے پہلے معلوم کیے ہیں تو وہ جانے والوں کے پیر کی آہٹ کو محسوس کرتا ہے جوتیوں کی آہٹ کو محسوس کرتا ہے تو جب جوتیوں کی آہٹ کو محسوس کر رہا ہے تو ان کی آو پکار کو ان کی آواز کو محسوس کرے گا کی نہیں کرے گا لیکن علماء نے لکھا یہ بھی خاص موقع ہے یہ ابتدائی مرحلے کی بات ہے ہر وقت ایسا نہیں ہوتا ہے خاص موقع کی بات ہے کہ خاص خاص موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو معلوم کراتا ہے خاص خاص موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو معلوم کراتا ہے یہ جو ان کی دلیلیں انہوں نے استدلال کیا ہے بہرحل خلاصہ کلام کے طور پر اکثر اہل علم کا یہی خیال ہے کہ دونوں فریق ایک مطلق طور پر سنتے ایک مطلق طور پر نہیں سنتے دونوں بھی صحیح نہیں ہے صحیح بات راجِ قول السلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو سنانا چاہتے معلوم کرانا چاہتے ہیں اس وقت تو معلوم کرتے اس وقت سنتے ہیں انہوں نے استدلال کیا ہے جیسے قبر کے عذابات اور قبر کے جو نعمتیں ہم نے اس سے پہلے معلوم کیے ان ساری چیزوں سے یہ جو مستفید ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو معلوم کراتا اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی جب تم قبر میں جاؤ قبرستان جاؤ تو دعا کرو سلام کرو کیسے سلام زندوں کو سلام کرنے کی طرح ہی ہے السلام علیکم یا اہل القبور السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین تو یہ جو کہا گیا ہے کہ جو زندہ لوگیں زندوں کی طرح ہی ان کو سلام کیا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کا استدلال ہے کہ وہ ان کو محسوس کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے مردوں کی محسوس کرنے کے تعلق سے جتنی روایتیں آتی ہیں ان ساروں پر شیخ البانی نے شیخ بن باس رحمہ اللہ نے کہا کہ کلام ہے شیخ حسیمین نے بھی کہا کہ کلام ہے کہ قبر کے پاتھ جانے سے مردے ہمیں محسوس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ خوش ہوتے ہیں ہم سلام کرتے اس کا جواب دیتے ہیں یہ کیا ہے اس تعلق سے ابن قیم رحمہ اللہ نے ان کی جو کتاب ہے الروح الروح ان کی کتاب ہے بہت ساری باتیں ذکر کیے ہیں چند باتوں کا انشاءاللہ خلاصے کے طور پر آئندہ درس میں ہم معلوم کریں گے کہ آیا یہ مردے ہم جب جاتے ہیں زیارت کے لیے محسوس کرتے یا نہیں کرتے ہیں قبر میں جانے سے ہمارے رشتہ دار اور قارب خوش ہوتے نہیں کیا قبر والے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار آئیں اور ہماری زیارت کریں یہ جو نصوص ہیں ان کے انشاءاللہ آئندہ جائزہ لیں گے دعا کی جربالعالمین سی اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو قرآن و حادث کے مطابق عمل کی توفیق اتا فرمائیں آمین سبحانہ اللہ و حمد اشہدو اللہ الہی اللہ استغفر و قطوب علیکو صلی اللہ علیہ و محمد